اسلام علیکم گائز میں آپ کا کل بلکم کا تنپلے چینل باجیز لابن کے اے پر اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ زیادہ میرے لائک چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز کو تاکہ میں آپ کے لئے اور انفرمیٹی ویڈیو اپنا سکھوں تو جیسے میں آپ کو کلونی کی ویڈیو شیئر کی تھی اسی طرح اب میں آپ کو ایک گجہ دکھاتا ہوں جس کے اندر مجھے پتہ لگے کہ یہ چیکس بہت چھوٹا ہے اور باقی چھکس بڑے ہو چکے تھے یہ دیکھئے یہ اس کے اندر جو ان سے ہیں اس میں تین چھکس ہیں چار چھکس ہیں میں لگے ایک فروسٹنگ کرایا بھی تو اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جسے آپ کے چکس جو ان سے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ایک سائز کی فیمل گرینچے رکھ دیں یہ دیکھئے بہت ہی چھوٹا چک ہے اور مجھے لگ رہا ہے ابھی نکلا ہی ہے آج ہی نکلا ہے تو چلیں گائز ہم اس کو کسی اور فیمل گرینچے رکھ دیتے ہیں جس کے پاس سیم سائز کے چکس ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو اسی پرسنٹیج آنا چکس کی وہ بہت اچھی رہے گی تو یہ ہی دیکھیں یہ سیڈ بے آیا ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھا یہ فیمل بٹھی ہوئی ہے فیمل کے نیچے چکس جو ان سے اسی سیم سائز گئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے نیچے دو چکس ہیں تو پہلے ہم فیمل کو نکالتے ہیں باہر کیونکہ اگر ہم نے فیمل کو باہر نہ نکالا تو اس نے پھر چکس کو مال دینا تو پہلے ہم فیمل کو باہر نکال لیں اور یہ جو آپ نے چک ایسے رکھنا ہے کہ پتہ نہ لگے فیمل کو کہ بھئی یہ کسی اور کا چک آگے رہ دیا ہے تو آپ نے ویسے اس کے پر نظر رکھنی ہے آلماسٹ چار سے پانچ منٹ جب چک فیمل واپس آ جاتی ہے اس سے یہ پتہ لگے گا کہ بھی فیمل نے اڈاپٹ کر دیا کہ نہیں کیونکہ ویسے میں نے جتنے بھی چکس ایسے اڈاپٹ کر آئے ہیں ملکہ یہ سے فوسٹرنگ کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پرسنٹیج بہت اچھی رہتی ہے آپ کے چک سے زائے ہونے کا خطرہ بھی بہت کام ہوتا ہے تو چلیں یہ بان کرتے ہیں تو گویز یہ تھا آج کا ٹاپک تو آپ سے میں یہ بزارش کروں گا اگر آپ زیادہ زیادہ میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ افیق